مجھے دیکھیں بچے بھی جا رہے ہیں اور وہ دیکھیں لنگر کا وسیع انتظام ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں ناظرین آج آسان جائے رہے ہیں جی کوٹھلی برالی حضور قبلہ والیہ کشمیر حضور قبلہ باجی غلام قاسم رحمت اللہ علیہ انہوں نے سلانہ اور سمبارک ہے آج آسان جائے کوٹھلی برالی مقام پر ہے جو لو ویڈیو سٹارٹ کرنے ہیں کانٹ دیں جینا پناہ پناہ سارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیتا اور سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو جو لو ویڈیو سٹارٹ کرنے ہیں اور سکرائب کرو شیئر کروful کنٹ کرو شیئر کروڈا م czانی جی لائک کرو شیئر کروڈہ کھنکل Vote بلد اللہ بلد اللہ بلد اللہ رب نے شخص مخصیاں سے اپنے بندیروں بندیروں دوڑے کو پوچھا سکتا ہے کہ آسا پڑیا پرون کا ہیم یدر کہ کتنا بندیدہ جنت جنجا سکتا ہے کہ سردار جنت جنجا سکتا ہے خرد بندیروں دوڑے کو پوچھا سکتا ہے بندیروں دوڑے کو پوچھا سکتا ہے بڑی جلدی سے اپنی حاضری کمپلٹ کروں گا چونکہ آپ ایک بڑی کامل کے بارے میں حاضر ہیں اگر آپ کوئی ناتھ ہے یا کلام پیسات میں لکے بڑھیں گے آپ کی کوئی حاضری لگے گی حاضری لگے گی ایک دفعہ ساتھ کے آرے میں سکتا ہے ایک دفعہ ساتھ کے آرے میں سکتا ہے مجانا جے نہ نفیتا مجانا جے نہ بن کر ہاں مجانا جے نہ زیادی میں جانا ہے مجانا جےantwort 3 موسیقی 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 تلپل سے ہمیں جس سے خطفہ لگانا ہے وہ اسی کون ہے کہ زاغا جا کے ادھرین اپنے بلان گلو اپنے بلان گلو زاغا جا کے بے باپا زاغا جا کے بے باپا زاغا جا کسے میدانن یلدان سرگامیہ سبھر مندینے ولی اللہ دے ہمارے دیرنائی کرتے پڑتا ہمارے دیرنائی اللہ لاجبال جیتا رکھ والا ہے ان کوڑ کے چاہ پڑ والا ہے لاجبال جیتا رکھ والا ہے لاجبال جیتا دو کم میں جڑا رب تعالی مارے کنوں کروا ہے اور ان کممہ ہمنا اپنا نال شریق کرے لیکن شرک فیر بھی نہیں ہوتا لالالالالالہ مشاہ اللہ کیا کہنے دو کم رب خود اپنی مخلوق کو لوں قرآویت اپنا نال شامل کرے لیکن شرک انہوں سنو توجہ گئے نال انہوں نے چون روگ دا بوگ دا کڑ گئے جڑوں اعتراض کرے اس نے جواب بھی جاگے دینوں ہے ایک کم ہے جڑ لہب باری آگا ہے آمینہ گا لال وردرود پڑھا نہیں تو میرا رب فرماوی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّو سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِمُونَ اوہ ایمان علیہو اس گلنا یاد رکھو ہوں رب تعالیٰ تم میرا سارا ملائکہ ہم اللہ نے گئے سونا نبی وردرود بھی پڑھا تھے سلام بھی پڑھا تھے ایمان علیہو تم بھی اس کارِ خیار ما مارنال شریک ہو جاؤ اس شریک فیر میں دیو دوچی کل بستے دوچی کل گئے حال بستے ہم نہ کھولنی پہ گی مشلم شریف اللہ 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 ایمان علیہو اللہ اللہ ایمان علیہو ہم اللہ اللہ ایمان علیہو جبریل منا بڑھا لی گئی سرزمین نرعالی برد کا سم گینال محبت ہو گئی ہے پھر جبریل امین از کی سونا رب تعالیٰ میں جبریل گا باستہ حکم کی ہے سید میرے پاک پرندگار عالم کو انشاء دیں فاہیت مو ہو جبریل جس کے نال میں محبت کی تھی ہے تو بھی اس کے نال محبت کر لیں آج کی اس خوبصورت عظیم شان آخری مرکزی نشست میں آج کی اس خوبصورت محفل کے روح روا آسمانِ ولایت کے نئی رتابہ زیب و زینت آستانِ آلیہ حضا چمنستانِ خزریہ قادریہ کے عظیم پھول جنابی صاحب زیادہ والشان حضور کبلاہ صاحب زیادہ حافظ باڑی عبد الرحمان صاحب زمد برقادم قدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں میں دل کی آبی کہہ رہیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں دیدہو دل فرشی راکر صاحب زیادہ ماشاءاللہ صاحب زیادہ کانے زیز و شان تشریف لیا چکے ہیں بس اپنی حاضرینہ مکمل کروں ہوں اس کے بعد مزید لب کوش آئی گی گنجائش کریں لیکن چند اشار گوجری گا محبت کا نال بولو زبان اللہ نہیں نہیں مرنہ پتو ہے کہ میں گیا ہی بہت ہو گئی بھی ہے میں کی جانا ذات اشکری جڑتر در جا پچھاوے ہو نا سوے نا سامن دے وے اتو ستیاں آن جگاوے ہو میں قربان تینا تو باہو جڑا بچھلے یار ملاوے ہو جننو لگ جائے داگ اشک دا مڑ نہیں وڑ دا ویڑے یار فرید پکائی روٹی تے لکھان دیا تکچھ پیڑے دوستان اکرامی قدر اس خوبصورت محفل میں میں ایک مطبع پھر صاحب زادہ والشان حضور کے بلا صاحب زادہ باجینی عبد الرحمن صاحب آپ جنبہ گر ہوئے ہم دیدہ و دیل فرشرا کرتے ہیں جناب صاحب مشید حکومت محفوظ چیچی شاہد جناب اللہ مزتر اکبال اس میں وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اے انسان تو کوئی معمولی شاہ نہیں ہے ہزار ہاں مخلوقات ہیں دنیا کے اندر ہر مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے سمندروں کا پہاڑوں کا درختوں کا میں خود خالق ہوں لیکن اے انسان جب تجھے میں نے پیدا کیا انسان کی تخلیق کو بیان کرنے سے پہلے چار قسمیں آئے فرمایا ود تیر مجھے قسم ہے انجیر کی جب حضور والی کشمیر کے ساتھ اے بندے جب تیرا تعلق قائم ہو جائے جب تیرا تعلق مضبوط ہو جائے قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْتُ عَيْنَا قَوْنْ پھر ان بندوں سے اپنی آنکھ کو لمحہ بھر کے لیے بھی نہ دائیں کرنا نہ پائیں کرنا اس تعلق پہ پیرا دینا کیونکہ یہ تعلق تعلق تحید کا تعلق ہے یہ تعلق تعلق خدا کا تعلق ہے ان کے ساتھ جڑے گا تو تو خدا کے ساتھ جائے گا وَلَا تَعْتُ عَيْنَا قَانْهُمْ تُرِيدُ زِیَنَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اگر تُو نے ان سے آنکھیں پھیر لی میرے بلیوں کو نظر انگاز کر دیا اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی نسبیان کر رہا ہوں تُرِيدُ زِیَنَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو دنیا کی زیدت چاہتا ہے تو خدا کا تعلق نہیں چاہتا ہے تو آؤ اس قرآن کے پیغام سے اپنی زندگیوں میں بدلنے کی کوشش کر رہے اور اس راز کو سمجھے وہ کون ایسا ایسا راز تھا جس راز کو باجی ربدین صاحب رحمت اللہ لینے پایا جس راز کو باجی میاں جمع صلقہ رحمت اللہ لینے پایا پچھلے سال باجی حافظ عبد الرحمن صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور اپنے دادا جان کی کرامات میں انکر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنی حیات میں میری دادا جان نے نو قرآن مجید شہید ہوئے ہیں قرآن پاک کو بار بار پڑھ پڑھ کے بار بار پڑھ پڑھ کے نو قرآن شہید ہوئے ہیں اے مسلمانوں ان لوگوں کا خدا نے عزت قرآن کی وجہ سے دی جی اور میرے آترہ کا اشار ہے جو قوم زباد کا شکار ہو جائے پسکے کا شکار ہو جائے اگر وہ قوم پھر سے اچھنا چاہتی ہے پھر سے عزت اصل کرنا چاہتی ہے تو اپنا تعلق مقصود کے نکہ یہ ہے یہ درگاں ہیں یہ ویسے ہی کوئی حدثاتی درگاں نہیں ہیں ان کے پیچھے دو تین سو سال کی ہسٹری ہے اگر میں وہ ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دوں تو یہاں زور کی نماز کا ٹائم ہو جائے لیکن وقت مختصر ہے پیغام جوانوں کو یہ دے رہا ہوں رات کے وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے رات کے وقت آپ کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے ہم کہتے بارے گھر میں جادو ہو گیا پریشانیاں آ گئے ارے پریشانیاں کیوں نہ آئے تو نے اپنے گھر میں شیطان کا دیرہ لگایا ہوا ہے تو اپنے گھر کو رحمان کی بندگی سے خدا کی عبادت سے خدا کے قرآن سے اور اسلام سے منبر کرتا چلا جا خدا تجھے بھی وہی عروجتہ فرمائے گا جو قرون اولہ کے مسلمانوں کو عطا ہوا بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ اے انسان تُو کے معمولی شہر نہیں ہے تُو خدا کی بڑی آلہ مخلوق ہے اپنے اوپر محنت کر اپنے اوپر گوڑ کر پھر تجھے اپنے مقصد کا شہور آ جائے گا اور فرمایا اللہ کے ولیوں کے بارے میں حدیث پاک سنا رہا ہوئے ایک حدیث پاک فرمایا میرے آقا نے صحابہ اکرام سے خطاب کیا اے میرے صحابہ میں تمہیں اچھے بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں تائداری کائنات کا شہاب اکرام نے عرض کیا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ اب اچھے لوگوں کے بارے میں بتائیں کون ہے فرمایا اچھے لوگوں کی تین نشانیاں اچھے لوگوں کی تین نشانیاں ہیں فرمایا اچھے لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آجائے ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آجائے اور فرمایا اچھے دنگوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے کلام کو سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو نارے تکبیر نارے رسالہ ان کی گفتگوں کو سنو تو دین کی معرفت نصیب ہو اور ان کے عمل کو دیکھو تو آپ تو آخرت یاد آجائے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رونے کی تفیقتہ فرمائے اور حضور والی کشمیر کے در پہ آنے والوں اللہ تعالی آپ کی جولیوں کو مالا مال فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان اور خطہ کشمیر کی حفاظت فرمائے ان درگہوں کو خدا عباد رکھے اور ان کے ساتھ متعلقین مردین کو اللہ تعالی شاد اور عباد فرمائے اور ہمیں اپنے اولیاء کے نقش قدم پر چل کر اپنی قبر اور قیامت سوالنے کی تفیقتہ فرمائے مالیہ اللہ تعالی روحانی قفیت حاصل کرتے ہوئے جیسے نقیب محفل نے کہا کہ یہاں حاضری مقصود ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جب آپ گھر سے چلے تھے اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ والی کشمیر کے قدموں میں جا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے عرب کی حضور حاضر ہوں گے اور اپنے حلف کا جائیں پیش کریں گے میں یقین کامل سے کہتا ہوں یہ وہ مدد دربیش ہیں جن کی نکائیں بھی کام کرتی ہیں جن کی رفتار بھی کام کرتی ہے جن کی زبان بھی کام کرتی ہے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ جو ایمان والی ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ ٹوٹر کرتے ہیں یہ اللہ سے محبت کرنے والے آج تیمدان تو چلے گئے لائکنیت بتا کے کہ لوگو اس طرفی پر آ کر جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اس دنیا کے اندر بیشنشاہ ہے مرنے کے بعد بیشنشاہ ہے اس آستانے کا فیض کیا مدد تک جاری رکھے اور سابزادہ عبالہ شان حضور قبلہ حافظ عبد الرحمن قادری خزری حضور قبلہ عبد الرزاق باجی صاحب اور باجی عزیز صاحب اور اس آستانے پہ جتنے بھی حضور قبلہ باجی شریف صاحب اور جہاں جتنے معززین ہیں اور میرے لئے بالخصوص قابل اعترام اتناب خطیب اے یو والی قشمیر حضرت قبلہ میاں باجی اللہ فیم سرکا رحمت اللہ دا میں سے جے اے یو جناب والا حضرت قبلہ میاں جمع سرکا رحمت اللہ دا میں سے جے اے یو حضرت قبلہ بابا میاں جی غلام قاسم صاحب رحمت اللہ دا میں سے جے دولہ اپنے اللہ نبی نال یاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری اے دو دن دا میلا محترم آسان آلیہ قادریہ خضریہ بڑھالی شیف کے سجادہ نشین سابزادہ والا شان حضرت قبلہ سابزادہ حافظ باجی عبد الرحمن صاحب حافظ اللہ تعالیہ سابزادہ والا شان حضرت قبلہ باجی عبد الرزیز صاحب حافظ اللہ تعالیہ سابزادہ والا شان حضرت قبلہ باجی عبد الرزاق صاحب حافظ اللہ تعالیہ سابزادہ والا شان حضرت قبلہ باجی عبد الرحمیز صاحب حافظ اللہ اللہ تعالیٰ صاحب زادہ والا شان حضرت کبلہ صاحب زادہ عبدالرعوف صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور مہمان گرامی قدر برخصوص مہمان خصوصی حضرت کبلہ باجی میاں شریف صاحب غیان شریف سے اور دیگر مہمانان معظم نادخنان شیری جسان عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ نقیب معفل فصیح اللسان قدائد در صحابہ و احلِ بیت عزت مآب جناب چودری محمد شفیق کلماری صاحب اور حضرت علامہ مولانا حفظ محمد اسٹیاد صاحب دیگر میرے مسلک کے نام بر عالمدین اہلِ زبان عزرات جنوہ گرنے آپ عزرات نے میرے تو قبر سیرو رو جاندی ہے موندہ ہوئی اور تحجیو کان کھانے تھوڑ دینے لنگر نہیں تھوڑ دینے حسابہ کیا پڑے پڑے ایم میں لے دینے جھادیاں تے پریٹاں کھٹ دینے نیا صاحب لنگر تھوڑ گیا ہے کھانا تھوڑ گیا ہے کیوں بندے گن کے بلائے لیکن آج تاکہ والی کشمیر دا لنگر نہیں تھوڑ دینے بودی بنجا بغیر جنم کو بندے حاضر لنگر نہیں تھوڑ دینے روٹینیاں تھوڑ دینے کانیوں تسیہان ہیں جن نظام میں مصطفیٰ اس ملک چاہ گیا تھے پکھا کھو نہیں رہا گا یہ نا چولا کو جان چڑھاؤ میں پیرام دینے توجہ کر تسے کام دے بندے میں بوٹ پاؤ اور اس واسطے باجی صاحب تھی مجود کی تمہیں کہہ رہی ہیں توجہ کر اسی ساری زندگی برابری نواز دے رہے ہیں ساری زندگی اسی طرح باقی آپ پھٹ گیا نواز دے رہے ہیں ہونہ میلہ آگئے ہی رسول اللہ جی دین نرکھڑو جا جب اس سرکان جا دین آئے گا نا انزادی قسمیں پھر گوانڈی ربی خیال کیتا جائے گا آئیے توجہ کرنا حضرت غصفات حضرت سید اب بال بھی ہوئے سننی رامزی خارجی میاں سے آرہ رامزی خارجی نہ ہوئے ہوئے سننی اسی سید اپال دے بھی نوکرہ تمجھو کیونکہ خون میرے نبیدہ آل ہیں سیدہ زہر میرے بزرگو میرے بزرگو آمین آمین حضرات محترم میں دعائیں لینے کی جمرہ کہہ رہا ہوں مہمانِ معظم تشریف لارے ہیں اللہ سب کو اس دنوں سے مالا مال کرے اور پھر میں نے یہ حدیث کا حدیث مصطفیٰ پڑی منعاد علی وزیجن فقط آزمتو بلحرب برمایا میرے کسے وریدہ دشمنی رکھن والا اللہ اندہ میں اوہمانگیرانے جنگ کرنا کہ جدو مولوی باندیا تھا یا مولوی کھاندے بڑھا میں نے دوگری پریسی کا دیو یہ دوگری پریسی نمبر ان جانے مولوی بنائیے دکھائے گا کہ جدو مولوییاں دی خوراک ویند ہے پستہ بدا مکاجو سبحان اللہ بکرے چھترے سونا سکا صدا وسجدہ تجھو بیت طریقے لبیق جدو نکلیے یا مصطفیٰ دین واسطے نکلیے یا محمد زموردی امت واسطے نکلیے سبیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفواً احد سبحان اللذی یسرہ بیبدی لیل من المسجد الحرام امنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ رسلون علن نبی یا عیوہ النبی جبی ڈیوہ سَلُلّہُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ سَلُلّہُ عَلَيْكَ یا حُبیبٰ اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلالکہ صحابکہ یا ربی اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلالکہ صحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلالکہ صحابکہ یا رخمتل عالمین سرلا مکان سے طلب ہوئی حضور کی بارکہ میں حاضری لکھانے میں ٹائم نہیں ہے ہم دوئی اقلم آتی ہیں آپ سب نے مل کے پڑھنا ہے حضور علیہ السلام کی شب مہراج شریف کا مہینہ گزرہ رجب کا یہ شہبان کا جہلی ہے ہم نے صرف حاضری لکھانیاں دعا گیٹھے تاکہ ہماری دعا یہ حاضری یا عزی اللہ کی بارکہ میں مقبول و منظور ہو جائے آواز تو نہیں زوک ہے آپ سب زوک کے ساتھ پڑھیں جن کے آواز ہے وہ سوچ کے ساتھ پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں سر اللہ مکان سے طلب ہوئی سوے موتہا وہ چلے نبی سر اللہ مکان سے طلب ہوئی سوے موتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی عد ہے ان کے عروج کی بلغل مولا بکمالی سبحان اللہ علیہ السلام عبد ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل مولا بکمالی بلغل مولا بکمالی بلغل مولا بکمالی بلغل مولا بکمالی حضرت اللہ مولانا تنویر احمد فاروقی صاحب گجرام اللہ بلغل مولا بکمالی نہایت کی قابل احترام سابق سینئر وزیر آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر چودری محمد عزیز صاحب سابق وزیر حکومت سردار فاروق سکندر صاحب صاحب چودری برار عزیز ایڈوکیٹ سابق میں دواری اسمبلی عباس فور محفوظ چیچی صاحب سابق میں شریع حکومت حاجی صدیق صاحب مقبور گورسی صاحب حاجی اکرم صاحب پینڈال میں تشریف رکھنے والے میرے دائیں مائیں مزار شریف کے اندر بائے تمامی حضرات ہمارے لیے نہائی تھی محترم ہیں سب کے نام لینا مشکل ہے دعا کا ٹیم ایک بجے تھا میں اس کے لئے بھی آپ اسے مذرت کا ہوں ادھا گھنٹا شاید لیٹوں میں تو علماء کریام نے بڑے خوبصورت انداز میں علامہ تنویر احمد فاروقی صاحب نے جملہ علماء کرام نے نادخانہ شریف بیان نے اپنے اپنے انداز میں آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی حاضری پیش کی میں تمامی حضرات کا مشکور و ممنوع ہوں بحثیت دربارِ علیہ قادریہ خضریہ کا خادم ہونے کے ناتے سے جملہ دربارِ علیہ قادریہ خضریہ کے جملہ میں میرے برادرانِ اکبر بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں تمام کی طرف سے جملہ سبزادگان کی طرف سے تمامی حضرات کا میں دلی دل سے مشکور و ممنون ہوں برخضوص علماء صاحب کا گجران والا سے رات بار سفر کر کے آئے تشریف رائے جو عزید صاحب یہ اس وقت ان کے لیکشن وغیرہ بھی چاہ رہے ہیں یہ ہمیشہ قبلہ والد صاحب کے بعد ہم پہلے بھی اور ہمیں شاید یہ محسوس ہو رہا تھا والد صاحب کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے بزرگوں کے بعد کچھ سنگی ہوتے ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کے آنے سے ہماری اصلہ حضائی ہوتی ہے آپ سب کے آنے سے قبلہ والد صاحب کے جتنے بھی سنگی ساتھ ہم سب کے تمام کے سمیتوں میں خادم ہوں اس لیے کہ وہ ہمارے لیے یہ نہایتی قابل اعترام ہیں ہمارے بزرگوں کے سنگی ہیں یہ وہ خاص سنگی ہیں جائے گنیلا شریف تک ان کے پاس شاید اتنی معلومات ہیں ہمارے خاندان کے والے سے شاید اتنی مجھے بھی نہیں ہوگی کیونکہ والد صاحب کے میں شاہر صحبت میں رہتے تھے یہاں میری دعا اللہ پاک ان کو سیت تمرستی والی لمبی زندگی اطاف رہا ہے ہم سب کو سیتی والی لمبی زندگی اطاف رہا ہے میں پھر تمامی حضرات کا مشکور و ممنون ہوں بالخصوص یہ جو میرا صافی حضات ہے چیف ایڈیٹر نامر محبوظ صاحب کا وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے صاحب بڑا طاون منظر بشیر صاحب فاجہ مطین صاحب ساجد صدری صاحب عرفان مغل صاحب رضوان کریشی صاحب اور جتنے بھی ندیم صاحبیں میرے ان کا نام میں لکھا ہوا جعوید غفور صاحب جمیل چوان صاحب جتنے بھی حضرات ہیں یہ تمامی کمیں مشکور و ممنون ہوں تو انشاءاللہ آپ سب حضرات دوزان وقار درود شیف پڑیں اور ہم دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ علماء کرام بیٹھیں تمام عبادات جو مرض ہے وہ دعا ہے دعا اس طرح اپنے رب کے حضور ولی کامل کی در پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور اس طرح دعا مانگیں مگن ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری دعا یہاں سے کوئی خال نہیں اللہ کے حکم سے نہیں جائے گا والی کشمیر حضرت قبلہ بابا جی باجی الافتین صاحب کے اولاد اور ان کے عجد کے صدقے سے یہاں سے کوئی خال نہیں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ عقیدہ اور یہ محبت رکھیں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر درود شریف مل کے پڑیں میرے ساتھ عزارہ درود و عزارہ سلام با اسم محمد علیہ السلام سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ محمد علیہ السلام سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ کروڑا درود و کروڑا سلام کروڑا درود و کروڑا سلام بروے محمد علیہ السلام اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد سلاتاں ترجنا بہا من جمع اخوال والعفاد و تقدیلنا بہا جمیل خاجاتی و تتخیرنا بہا من جمیل سیاد و ترفونا بہا اندکال الدرجات و تبلغنا برافی الدرجات و اکادی الحاجات و اکافی المهمات و یادا فی البلیات و یا حل المشکلات عمیسنی 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 یا الہین نکالا کل شئین قدیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی اللہم صلی علیہ وسلم یا اللہ حضور علیہ السلام جنب جنگر تیار ہوئی رہے تھے تیار ہونا بھی با یہ تکو جنب یہ تھا بندے بیٹھے ہوئے یا دیکھو جنب یہ نظریں یہ دیکھیں quhiere unbelievably یہ ناظرین مجھے دیکھیں بڑھالی شریف کا مناظر ہے یہ دیکھیں لوگ لنگر کھا رہے ہیں وہ دیکھیں وہ بسید نیوی ہے اور یہ نیچے دیکھیں نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ سٹیم ان کی ناظرین یہ دیکھیں بچے بھی جا رہے ہیں اور وہ دیکھیں ننگر کا وسید انتظام ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی